بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسدرشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیو پوائنٹ ناظرین صحافی عمران ریاض خان نے گزشتہ کل ایک ٹویٹ کی تھی جس کے بعد سوشل میڈیا پر جوتا کس کو پڑا ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے اس کے اوپر آخر میں بات کرتے ہیں لیکن اسے پہلے دوسری خبر ہے کہ پاکستان نے بارت اور اسرائیل کے ساتھ تجارت کا آغاز کر دیا ہے اس حوالے سے محمد علی خان کا ایک بیان جو کہ انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر دیا وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں اسی ایوان میں پچھلے سال سردیوں میں میں نے یہ بات کی تھی کہ اسرائیل پاکستان کا دشمن نمبر ایک تھا دشمن نمبر ایک ہے دشمن نمبر ایک رہے گا اور یہ بات میں نہیں ہمارے ملک کا وہ قائد کرتا ہے کہ اسرائیل is the illegitimate child of west of یورپ اسرائیل یورپ کا ناجائز بچہ ہے جب تک سب سن لیں جب تک فلسطین ازاد نہیں ہوتا اور فلسطین صرف عربوں کا مسئلہ نہیں مسجد اقصہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہم سب مسلمانوں کا مشتر کا مسئلہ ہے جب تک مسئلہ فلسطین جو ہے وہ حل نہیں ہوتا اور جب تک مسجد اقصہ ازاد نہیں ہوتا اسرائیل مسلمانوں کا اور پاکستان کا دشمن نمبر ایک تھا ہے اور رہے گا اچھا اگر یہ تجارت عمران خان کرتا پہلے بات تو عمران خان نے اسرائیل اور بارت کے ساتھ کبھی بھی تجارت کرنے ہی نہیں تھی لیکن اگر عمران خان یہ تجارت کرتا تو سب سے پہلے سعد حسین رزوی اور مولانا فضل الرحمان نے فرنٹ مین کے طور پر کردار ادا کرنا تھا لیکن اب یہ دونوں کی طرف سے خاموشی نظر آ رہی ہے دونوں ہی بالکل خاموش ہیں ہاں البتہ سوشل میڈیا پر اسرائیل کے ساتھ تجارت نامنظور کا ٹرینڈ چڑھ رہا ہے اب آتے ہیں جوگر کس کو پڑا اس ٹرینڈ کے اوپر تو صحافی عمران ریاض خان نے ایک ٹویٹ کی جس میں نے لکھا کہ دبائی میں ایک بزرگ ٹیکسی ڈرائیور نے واہ کرتے ہوئے ایک شخص کو جوگر اتار کر مار دیا جوگر کا رنگ برون تھا جوگر اس شخص کو نہیں لگا عمران ریاض خان نے اشاروں کے نظر سے یہ بات سمجھائی ہے اگر عمران ریاض خان کی اس ٹویٹ کے نیچے جائیں اور کمنٹ پڑھیں تو زیادہ تر وہاں سابق جنرل کمر جوید باجوہ کا نام ہی لکھا آپ کو نظر آئے گا اپنا بہت سرا خیال رکھئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ